ہیلو فرینڈ ویلکن ٹو میری یوٹیوب چنل ہم دیکھ رہے ہیں پوچھ پیپراسس اور میں ہوں پوچھ پیپراس اگر آپ سب اچھے ہوگئے سوست ہوگئے اب بات کر رہے ہیں ریلوی گروپ ڈی ریجلٹ کے بارے میں ابھی تک کا اپ ڈیٹ کیا ہے وہ بھی جان لیں گے اس ویڈیو میں اور بوٹ ریجلٹ جاری کرنے میں کیوں دیری کر رہا ہے اس کے بارے میں بھی پوری بات جان لیں گے اور وجہ کیا ہے ریجلٹ جاری نہیں ہوں رہی ہے اس کی وجہ کیا ہے وہ بھی بجے کی بات کر لیں گے میں آپ کو پروپ بھی دیکھا دوں گا کیوں ریجلٹ جاری ہونے میں دیری ہو رہی ہے میں آپ کو بتا دوں فرینڈ کی میڈیا میں جو خبر آ رہی ہے نیو جارہی ہے کہ ریجلٹ جو وہ سترہ فروری سنڈے کو جاری کر دیا جائے گا لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ یہ ایک ایکسپیکٹیڈ ڈیٹ ہے رائب گھر بی کے طرف سے کوئی بھی ایسی ایناونسمنٹ نہیں کی گئی ہے کہ 17 فروری کو ریجلٹ آئے گا تو آپ کو ایسے بہت سے ایک دو ویب سائٹ دیکھنے کو مل جائیں گے جہاں پہ ریجلٹ جو وہ 20 فروری کو بھی بتایا جا رہا ہے آپ سرچ کریں گے تو آپ کو مل جائے گا 20 فروری کو بھی بتایا جا رہا ہے لیکن آپ کو بتا دوں کہ رل بھی نے کوئی بھی نوٹس ریجلٹ کو لے کر کے جاری نہیں کیا گیا ہے اور اب میں آپ کو یہ بھی بات بتا دوں کہ رل بھی جو ہے وہ ریجلٹ سے سمندیت ایک نوٹس جاری کرے گا ریجلٹ آنے سے پہلے تو ریجلٹ کو لے کر کے پریسان مت ہوئے دوستو آپ جس بھی جون سے فارم بھرے ہیں ریل بھی گروپ ڈی کا تو اس جون میں آپ کے لیے ایک نوٹس لگا دیا جائے گا کہ ایک سے دو دن پہلے نوٹس لگا دیا جائے گا کہ ریجلٹ جو وہ اس ڈیٹ میں آنے والا ہے تو ریجلٹ کو لے کر کے پریسان مت ہوئے دوستو چلے میں آپ کو بتا دیتا ہوں بری بجے کیا ہے ریجلٹ آخر کیوں نہیں آرہی ہے کیوں دیری ہو رہی ہے تو کروڑو چھاتر جو ہے کروڑو سٹوٹینٹ جو وہ ریجلٹ کا انتظار کر رہے ہیں کیونکہ 1.26 1.31 کروڑ لوگوں نے ایک جام دیا ہے تو چلی جان لیتے ہیں بری بجے کیا ہے تو فرینڈ ویڈیو میں آگے مننے سے پہلے آپ سے ریکویشٹ ہے کہ ابھی تک ہمارے چنل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اگر آپ ہمارے چنل پر نئے آئے ہیں اور نئے ویڈیٹ کیے ہیں ساتھ میں بیل آئیکن بھی جرور دوالے تو چلی فرینڈ جان لیتے ہیں بری بجے کیا ہے تو آپ دیکھ سکتا ہوں گے فرینڈ یہ میں اوفیشیل ویب سائٹ پر ہوں رب بھوپال کی اوفیشیل ویب سائٹ پر ہوں تو میں آپ کو بتا دوں کہ ALP کا جو آنسر کی تھا CB2 کا وہ آنے والا تھا لیکن وہ نہیں آ پا رہا ہے کیونکہ پہلے 11 جنوری کو لکھا گیا تھا 11 جنوری کو آنسر کی آئے گا پھر ڈیلی ہو گیا پھر 12 کو لکھا گیا پھر 14 کو لکھا گیا جو کہ آج 14 تاریخ ہے تو آج نہیں آ پا ہے تو میں آپ کو پورا دکھا دیتا ہوں کہ ابھی کیا نیو جہاں اس کو لے کر کے تو آپ کو میں یہاں پہ پورا کلک کر کے بتا دیتا ہوں کہ کیا آ رہا ہے میسیج تو یہ نیٹ آن ہو چکا ہے تو آپ دیکھ سکتا ہوں گے یہاں پہ یہ میسیج آ رہا ہے لکھا ہوا ہے یہاں پہ میں کلک کر لیتا ہوں تو دیکھ لیتا ہے میسیج کیا تو یہ رہا فرینڈ آپ دیکھ سکتا ہوں گے the login to form will be available only between 15 to یعنی کی 15 2 2019 13 hours یعنی کی کل سے اب یہ ڈیٹ دے دیا گیا ہے ALP 2 کا یعنی کی ALP CV2 کا جو آنسر کی ریلیج کیا جانا ہے اس کا ڈیٹ جو ہے فرینڈ وہ 13 یعنی کی کل کے ڈیٹ میں اب وہ ریلیج کیا جائے گا کیونکہ یہ لکھا گیا تھا کہ آج کا ہی ڈیٹ میں ریلیج کر دیا جائے گا لیکن یہ پھر سے ڈیلے ہو گیا ہے میں آپ کو بتا دوں کہ 11 جنوری کو پہلا اس کا اوفیشیل آیا تھا کہ 11 تاریخ کو ہو جائے گا لیکن technical problem کے قارن یہ ایک دن دن جو ہے وہ ایکسٹینڈ ہو گیا پھر 12 کو لکھا گیا اور جب 12 کو چیک کیا گیا تو یہ پھر سے 14 تاریخ کو لکھ دیا گیا یعنی 14 تاریخ آج کو لکھ دیا گیا تھا لیکن آج بھی یہ result پھر جا کے چیک کر سکتے ہیں یہ میسیج آپ کو مل جائے گا فرینڈ تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ technical problem ہے پوری طرح سے رر بھی اس کو لے کر بہت پریسان ہے ریبل بہت پریسان ہے کیونکہ 11 تاریخ کو آنسر کی آنے والا تھا 14 تاریخ ختم ہو چکا ہے تو ابھی تک آنسر کی جب وہ ریلیج نہیں ہو پایا ہے تو یہ technical problem آ رہا ہے فرینڈ جب تک یہ solve نہیں ہو جاتا ہے تو گروپ ڈی کا result یہ وہ delay ہوتا چلا جائے گا یہی بڑی وجہ ہے سب سے سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ ALP2 CV2 کا آنسر کی جب وہ ریلیج نہیں ہو پا رہا ہے جس کارن گروپ ڈی کے result میں بھی دیری ہو رہا ہے فرینڈ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو آنسر کی ہے وہ 14 تاریخ آج آنے والا تھا لیکن نہیں آ پایا ہے آپ دیکھ سکتوں یہاں پہ گلتیاں بھی یہاں پہ بہت ساری گلتیاں یہ error mistake ہے technical problem بہت ہو رہی ہے جس کارن جو result آنے میں دیری ہو رہی ہے جب تک یہ problem solve نہیں ہو جاتا ہے ALP CV2 آنسر کی کے لیے تب تک آپ کو گروپ ڈی کے لیے wait کرنا پڑ سکتا ہے فرینڈ میں آپ کو بتا دوں سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ ALP CV2 کا آنسر کی جو وہ ریلیج نہیں ہو پایا ہے 5 دن ہو گئے ہیں اس کو لے کر کے جو کہ ابھی تک آنسر کی اس کا ریلیج نہیں کر پایا ہے RRB تو RRB بھی اس کو لے کر کے بہت پریسان ہے تو آپ کو کیا لگتا ہے فرینڈ اس کو کی result کب تک آئے گا اور RRB کو اس کے لیے کیا کرنا چاہئے آپ ہمیں comment میں لگ کر ضرور بتائیے فرینڈ تو اس میں کیا RRB کو کرنا چاہئے آپ ہمیں comment میں لگ کر ضرور بتا سکتے ہیں فرینڈ تو اب آپ railway کو کیا کہیں گے مجھے comment میں لگ کر ضرور بتائیے فرینڈ کیونکہ ریلوے کے طرف سے بہت ہی بڑی مشٹیک ہوڑی ہے جو کہ ابھی تک آنسر کی سی وی ٹو کا جاری نہیں ویوز آپ کو کیا لگ رہے ہے ریجلڈ کو لے کر کے کب تک آپ آئے گا تو چلیے فرین میں ملتا آپ سے آگلے ویڈیو میں ویڈیو دیکھنے کے لئے دھنیوا دھنیوا